ایک بہت ہی لائف لرننگ سٹوری بہت ہی امیزنگ سٹوری ایک بار ایک ندی کے کنارے ایک بہت گریب سا انسان اپنی فیملی کے لیے ان کے کھانے کے لیے مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور بہت سمیں کے بعد اس کو لگتا ہے کہ شاید ایک بہت بڑی مچھلی اس کے ہاتھ آئے گی اور جیسے وہ مچھلی پکڑتا ہے جو کی آکار میں سائز میں بہت بڑی ہوتی ہے تب ہی ایک اور جو اس سے بہت تگڑا انسان تھا وہ بھی مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے مچھلی پکڑ لی ہے اور میرے ہاتھ میں مچھلی نہیں آ رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس سے وہ مچھلی چھینتا ہے وہ گریب انسان کہتا ہے کہ یہ میرے بچوں کا کھانا ہے میں نے بڑی محنت اور بہت مشکت سے اس کو پکڑا ہے وہ نہیں سنتا ہے اس کی بات وہ اپنی زور سے اپنے رسوک سے اپنی زبردستی سے اس سے وہ مچھلی چھین کی لے جاتا ہے اور گھر میں لے جاتا ہے وہ بڑے شاک سے اسے پکاتا اور کھاتا ہے اگلے دن ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پیر کے انگوٹھے پر انفیکشن ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کی پٹی کر دیتا ہے اور اگلے دن جب اس کے ٹھیک ہونے کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ پٹی کھولتا ہے تو اس کا زکم اور بڑا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو انیلیسز کر کے اس کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ اب یہ اتنا سیویر ہو چکا ہے زکم کہ ہمیں تمہارا انگوٹھا کاتنا پڑے گا ڈاکٹر اس کا انگوٹھا کات دیتا ہے اور پھر پٹی کر دیتا ہے پھر وہ چار دن بعد جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جب وہ پٹی کھولواتا ہے تو زکم اور بڑا ہوتا ہے ڈاکٹر پھر سرپرائزنگلی اسے کہتے ہیں کہ اب یہ زکم اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب تمہارا پیر کاتنا پڑے گا جب اس کے پیر کاتنے کی بات ہوتی ہے پھر وہ گھر پہ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ سڈلی لائف میں اتنی ساری چیزیں اتنی فاسٹ کیسے ہونے لگی کہاں گلتی ہوئی ہے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے زور زبردستی سے کسی سے اس کا کھانا وہ مچھلی چھینی تھی وہ اس کو ڈھونتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو بولتا ہے اس سے پوچھتا ہے اس سے منت کرتا ہے کہ تُو نے ایسا کیا کیا ہے میرے پیر کٹنے تک کی نوبت آگیا ہے تو وہ گریب انسان اس کو بولتا ہے کہ میں نے تو صرف پرماتمہ سے ایک ہی بات بولی تھی کہ اس نے اپنا زور دکھا کہ میرے سے میرا کھانا چھین لیا تو ہی پرماتمہ تُو اسے اپنا زور دکھائی وہ انسان رو پڑتا ہے اس سے معافی مانتا ہے کہ میرے سے گلتی ہو گئی کہ میں نے تیرا کھانا چھین لیا اور پرماتمہ نے میرے کو اتنی بھینکر سوڑا دی یہ کرم کی بات ہے میں آپ کو اور ایک چھوٹی سے سٹوری سناتا ہوں کہ بہت پہلے کی بات ہے کہ یو ایس میں ہنری نام کا ایک انسان تھا جو اپنی گل فرنڈ کے ساتھ رہتا تھا جس نے اس کے ساتھ شادی کرنا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ تھوڑی چٹنگ کرتا ہے تھوڑی بیمانی کرتا ہے اور اس کی بہن کے ساتھ ہک اپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ چٹنگ کر چکا ہوتا ہے اس نے اپنی گل فرنڈ کو مارنے کی پلاننگ بنا لی ہوتا ہے اس کے لون میں ایک بہت بڑا پیر ہوتا ہے وہاں پر اس کو لے جا کے وہ کھڑا کرتا ہے کسی بہانے سے اور دور سے ہی اس پہ گولی چلا دیتا ہے گولی اس کے گل فرنڈ کے پار ہو جاتی ہے اس پیر میں لگ جاتی ہے اس کی گل فرنڈ مر جاتی ہے تھوڑے سمیہ کے بعد جب وہ اپنی گل فرنڈ کی بہن کے ساتھ شادی کرنے لگتا ہے وہ بھی مر جاتی ہے اور تقریباً 20 سال بعد جب ہنری کو کچھ اپنے لون میں چینجز کرنے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پیڑ کو بلاس کرنا پڑے گا وہ ڈائنمائٹ لے کے آتا ہے اور جب وہ پیڑ پہ لگاتا ہے اس کو بلاس کرتا ہے تو وہ جو 20 سال پہلے والی گولی جو اس کی گل فرنڈ کے بیچوں سے پار ہو کے اس پیڑ میں لگی ہوتی ہے وہ جب پیڑ بلاس ہوتا ہے تو وہی گولی آکے ہنری کے لگ جاتی ہے اور ہنری کی موت ہو جاتی ہے وہ جو کام جو اس نے 20 سال پہلے کیا تھا وہ جو پاپ اس نے 20 سال پہلے کیا تھا اس کی سزا اس کے کرم 20 سال بعد اسی پیڑ اسی گولی سے دیتے ہیں The moral of the story is کسی کا بھی برا کرنے سے پہلے سو بار سوچیں ہزار بار سوچیں کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ برا سوچ بھی رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی میرے دوست برا ہونے کو تیار ہے ہم اپنے ساتھ جب برا ہوتا ہے تب تو ہم بہت برا مانتے ہیں بہت برا سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا آپ اپنے آپ کو ہی watch کیجئے کیا میں کسی کا برا نہیں سوچنا کسی کا برا نہیں کرنا کسی کے لیے کسی کو بری suggestions نہیں دینی ہے کیونکہ یہ دنیا ہے اس میں سب چیز گھوم کے پھر واپس آئے گی آپ اچھا کروگے وہ multiply ہو کے واپس آئے گا اگر آپ برا کروگے وہ double multiply ہو کے آپ کی life میں آپ کو hit کرے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی life میں آپ کے دماغ میں کیا حاوی ہے کیا کسی سے بدلہ لینا حاوی ہے یا کسی کی مدد کرنا حاوی ہے یا کیا آپ کو لوگوں کو ماف کرنا آتا ہے کبھی کیا ہے کسی کو ماف کبھی دل سے ماف کیا ہے یا صرف دویش کی بھاونہ بدلے کی بھاونہ رہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا کیوں نہ ہم ان کو ماف کریں ان کو دل سے ماف کریں جو ہونا تھا وہ ہو گیا آگے ان کے کیے ہوئے کاموں سے ہم اپنے آپ کو گرست کیوں کریں اپنی quality of life کو کیوں ڈاؤن کریں سو کبھی بھی کسی کے بارے میں برا سوچنے سے پہلے سو بار سوچئے یہی اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کے ساتھ کیا بھی تھی اگر آپ اس بات کو دھیان رکھیں گے تو آپ کبھی بھی مشکلوں میں نہیں پھسیں گے اور آپ کی life easy going ہو جائے گی دنے والے موسیقی